میں ہوں ولید اور اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بڑے اچھے اچھے تھمڈیل بنا سکتے ہیں اور اس میں کیسے اردو لکھ سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے دوستو اس ویڈیو کو مکمل ضرور آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ ایک منٹ یا دو منٹ دیکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دے گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ساری انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں اور اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو یقین اور گرینٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ایک ایک چیز سیکھ جائیں گے یوٹیوب تھمڈیل کے بارے میں تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے موبائل کے جو پلی سٹور ہے اس میں چلے جانا ہے اور وہاں سے ایک اپلیکیشن آپ نے انسٹال کرنے لی ہے پکسل لیب ٹھیک ہے پکسل لیب انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن اب پکسل لیب کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ چیز آپ کو بتانے والا ہو اور پھر اس کے اندر آپ نے اردو کیسے لی ہے یہ ساری چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ اپلیکیشن واضح ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ڈیفرنٹس جو ہیں آپ کے لیے تھاملیل موجود ہے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہی رہنے دوں اس کے بعد دیچے سب سے دیکھیں گے تو اے لکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ کے سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ نے اے پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر بہت سارے اپشنز موجود ہیں لیکن ان اپشنز کو چوز کرنے سے پہلے ہم جو اپلے یوٹیوب تھاملیل کی جو سائز ہوتا ہے پہلے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے اوپر دیکھنا ہے رائٹ جانب اپنے دائے ہاتھ پر دیکھنا ہے تین ڈاٹ بنے ہوگے اس پر آپ کلک کرو گے تو بہت سارے اپشنز آپ کے لیے اوپر ہو جائے گے آپ نے ایمیج سائز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایمیج سائز سیلیکٹ کرنا ہے چیسو چالیس اور یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے تین سو ساٹھ ہی ہے اب آپ نے اوکے کے مٹر پر کلک کر دینا تو یہ ہمارا یوٹیوب تھاملیل کا جو پرفیکٹ سائز ہوتا ہے وہ بل چکا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈیٹ کے مٹر پر کلک کرنا ہے اب آپ ایڈیٹ کے مٹر پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ انگلیش میں تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ اردو میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک کیبورڈ اردو کیبورڈ انسٹال کرنا پڑے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کون سا یوز کر رہا ہے پھر سے پلی سٹور میں جاتے ہیں اور پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں پر جو ہے ہم لکھیں گے اردو کیبورڈ فور ایڈروائٹ تو یہاں پر بہت سارے کیبورڈ آ جائے گے آپ لیں یہ والا جو ہے اردو کیبورڈ آپ نے انسٹال کرنی ہے پاک ڈیٹا والوں کا یہ ہے جب آپ اس کو انسٹال کر لیں تو پھر آپ نے اس کو اوپن کر کے الاؤ کرنی ہے اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر آپ تھم لیل یوٹیوب کا چینل ہے آپ کا تو آپ ایک ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو کرنے کا ہے الاؤ کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ سے اپنا کیبورڈ جو ہے وہ استعمال کرے گے تو آپ کے پاس جو ہے اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی اردو کا ایک اوپشر موجود ہے تو اس کو آپ لکھا دینا ہے اوپن یہ اوپشر آپ کے پاس آ جائے گا جب یہ آ جائے گا تو آپ کے پاس جو ہے نیچے الیف بیتے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے یہ اوپشر بھی آپ کے پاس آ جائے گا تو یہاں سے میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں یوٹیوب یو کیوب پے کیسے کام کرتے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا اور اس کو کر دینا اوکی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا آگا ہے لیکن اب یار آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوگا یار یہ وہ اردو نہیں ہے جو ہم چاہ رہے ہیں ہم جو ہیں وہ اردو چاہ رہے ہیں جو اخبارات کے لدل ہوتی ہیں جو ٹیلی ویزر پہ آتی ہیں بڑی خوبصورت سے لگتی ہیں تو وہ اگر آپ نے یہاں سے چوز کر لی ہے اس میں آپ نے ریزنٹ دیکھنا تو پھر آپ نے تھوڑا سا آگی کی طرف بڑھتے جانا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کے لیے ایک اوپشن ہوگا فالڈ کا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کروگے تو آپ کے پاس بہت سارے فالڈ سٹائل آ جائے گی جیسے ہی آپ نیچے آتے جاؤ گے تو یہاں پر جو ہے اردو بے بہت سارے سٹائل موجود ہوگی جب آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو وہ ریزنٹ اب پہ نہیں ملا ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ فالڈ جو ہے اس میں موجود ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو انسٹرال کیسے کرنا ہے دوستو اس فالڈ کا نام ہوتا ہے جمیل نوری ٹھیک ہے تو آپ نے جمیل نوری فالڈ جو ہے وہ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس ویب سائٹ سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے جمیل نوری فالڈ جمیل نوری فالڈ فری ڈاؤنلوڈ لکھ لینا ہے تو ایک ویب سائٹ ہے فری ایپی کے کلاوڈ ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے فری ایپی کے کلاوڈ ڈاٹ کاؤن والوں کی ویب سائٹ پر تو یہاں سے جو ہے نیچے جب آپ آوگے تو ڈاؤنلوڈ کا فالڈر آپ کے لیے موجود ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ فونڈ جو ہے وہ آپ کی موبائل کا جو فائل بینجر ہے وہاں پر آ جائے گا جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو پھر آپ نے واپس چلے جانا ہے اپنی اپلیکیشن کے اندر اور وہاں پر جو ہے بائی فونڈ کا جو اپشل ہوگا اس کے سامنے پلس کا نشان جو ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ کے پر چلے جانا ہے یہاں پر آپ کے پاس وہ فونٹ موجود ہوگا جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا آپ نے اس کو کلک کر کے ایڈ سیلیکٹڈ پر کلک کرنا ہے تو یہ فونٹ جو ہے وہ آپ کے جو موبائل ہے آپ کی جو موبائل کی ایپ ہے یہ پکسل لیپ اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اب جب آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی وہ اردو جو آپ چاہ رہے ہو وہ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یوٹیوب پر کیسے کام کرتے ہیں ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں یوٹیوب ٹھیک ہے یہاں پر اوکی ہو گیا تو یوٹیوب پر کیسے کام کرتے ہیں یہ تو ہمارا ہو چکا اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو میں نے تھوڑا سا بولڈ کرنا تو یہاں پر بی کا نشان موجود ہے آپ اس پر بی پر کلک کرو گے تو یہ تھوڑا سا بولڈ ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے کلر چاہیے تو یہاں پر کلر کا نشان موجود ہے آپ یہاں سے کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا ابھی فیلال جو ہے وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں اب جو ہے سب سے میں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اے کے ساتھ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں اپنے دائے جانب اس پر اگر آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پر ایک ایمپورٹ کا اپشن موجود ہے جب آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو گیلری اوپن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جو ہے ایک جو ہے وہ آپ نے اپنی فوٹو اٹھا لینی ہے فوٹو آپ نے وہ ونی اٹھانی ہے جو کہ پی این جی ہو یعنی ٹرانسپیرنٹ ہو اب ٹرانسپیرنٹ فوٹو کیسے بناتے ہیں اس کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھ لینی ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے میں اپنی ایک ٹرانسپیرنٹ پک اٹھا لیتا ہوں تو جیسے میں اٹھاؤں گا میری یہ پکسل لیب کے اندر یہ تصویر آ جائے گی میں اوکی کے ویٹر پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تصویر جو ہے وہ آ چکی ہے اسے میں اپنی مرضی کے مطابق جہاں پر چاہتا ہوں اٹجیسٹ کر سکتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہو چکا ہے اس کے ساتھ والے پر کلک کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ بہت ساری اپشن آگئے ہیں میں کلر کے اپشن پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے جو تھم لیل ہے اس سے کلر جو ہے وہ سٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اور اوکے کرنے کے بعد آپ نے جو ہے دوبارہ سے اے پر جانا ہے اور اے پر جانے کے بعد جو ہے یا آپ نے جو فونٹ جو لکھے ہیں ان پر کلک کرو گے تو آپ جو ہے بہت ساری اپشن پھر آپ کے لیے آ جائیں گے تو آپ نے جو ہے ٹیکسٹ کا جو سائز ہے وہ زیادہ بھی کر سکتے ہو اور کم بھی کر سکتے ہو اپنی مرضی کے مطابق جہاں پر آپ کو بیسٹ لگے آپ کر سکتے ہو دوستو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے لیے جو پرفیکٹ تھم لیل ہے وہ تقریباً بن چکا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے اپشنز ہیں جو ڈسکس آپ کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے جب آپ کا سارا کام ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے اوپر اگر دیکھیں یہ پلس کے سائن کے ساتھ ایک چھوٹا سا جیسے میموری کارڈ ہوتا ہے آپ وہ اس کا نشانہ آپ اس پر کلک کرو گے دو اوپشن آ جائے گے آپ نے سیو ایز ایمیج پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ڈیمنشز لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور الٹرا پر کلک کرنا ہے الٹرا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیو ٹو گیلری پر کلک کرنا ہے تو یہ تصویر جو ہے وہ آپ کی گیلری کے اندر موجود ہو جائے گی یعنی سیو ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی یوٹیوب کے لیے اچھے اچھے تھم نیل بنا سکتے ہو اگر کچھ چیز رہ گئی ہو تو ہم آنے والی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لیں گے اگر آپ کو کوئی سوال ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ کومنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں میں ہوں ولید اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ